جب بھی کسی کو نظر لگ جائے تو وہ ساتھ جو ہے نا وہ مرچے لے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر کا لگنا جو ہے یہ حق ہوتا ہے اور جب نظر کسی کو لگ جاتی ہے چاہے انسان کو لگے چاہے جانور کو لگے یا کسی چیز کو لگے تو وہ چیز ختم ہو جائے کرتی ہے تو اگر کہیں پر نظر لگ جائے اور ہمیں یہ محسوس ہو جائے تو ہمیں فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے وگرنا زیادہ نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے آئیے ہم اپنی ویڈیو کے اندر سنتے ہیں کہ جو اگر کسی کو نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کے روحانی علاج کیا ہیں کیا طریقے کا رونا چاہیے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سنیں گے تاکہ اگر کہیں پر نظر لگ جائے ہمارے بچوں کو لگ جاتی ہے یا ہمیں لگ جاتی ہے یا ہمارے گھر بار کو لگ جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کا علاج کر سکے سب سے پہلے جب کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا پہلا روحانی علاج تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ آیات القرصی کو پڑھنا ہے تین مرتبہ سور فلق اور تین مرتبہ سور ناس ان سورتوں کو پڑھنا ہے تین تین مرتبہ یاد رکھئے گا کہ ان میں سے سور فلق اور سور ناس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اول آخر دروشری بھی ایک بار پڑھ کر تین عدد سرخ مرچوں پر آپ نے دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد جس کو نظر لگی ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے اس کو نظر لگی ہے آپ نے اکیس مرتبہ ان مرچوں کو اس کے سر کے اوپر گھمانا ہے گھمانے کے بعد آپ نے ان کو چولے پر ڈال دینا ہے انشاءاللہ الكریم اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل سے رب تعالیٰ کی عطا سے اس کے کرم سے نظر کا جو اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا ایک طریقے کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے دوسرا کہ جب بھی کسی کو نظر لگ جائے تو وہ ساتھ جوہے نا وہ مرچیں لے لیں سرخ اس کو جس کو نظر لگی ہے اس کو مطلب سیدھے کندے سے شروع کرے اور ساتھ مرتبہ اس کو گھمائے گھمانے کے بعد اس کو جوہے نا وہ چولے پر ڈال دیا جائے اگر اس کی کڑواہت آپ کی آنکھوں میں محسوس ہو رہی ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ نظر ختم ہو چکی ہے اگر کڑواہت محسوس نہ ہو تو آپ دوبارہ سے اس طریقے کو ریپیٹ کریں اور جب تک مطلب کہ کڑواہت وغیرہ محسوس نہ ہو یعنی اس کا اثر آپ کو محسوس نہ ہو تب تک آپ اس عملے کے نظر اس کو لگی ہوئی ہے اور آپ اس عمل کو دھوراتے رہیں ایک طریقے کار یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے دعا کونسی ہے یہ دعا آپ نے پڑھ کر جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی نظر جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اس کی نظر اتر جائے گی اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں اللہ پاک آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا